نمسکار دوستو سی اے لائیب یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے ایک بار پھر سے ہم حاجر ہیں وکرم اور بیتال کی ایک نئی کہانی کے ساتھ راجہ وکرم ادیت بیتال کو لے جانے میں کئی بار بھی پھل رہے ہیں لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اس بار بھی انہوں نے بیتال کو اپنے کندھے پر لادا اور آگے بڑھنے لگے ہر بار کی طرح اس بار بھی بیتال نے راجہ کو نئی کہانی سنائی جانئے کیا تھی وہ کہانی اور راجہ نے کہانی سے جڑے بیتال کے سوال کا کیا جواب دیا ایک بار کی بات ہے اجین سہر میں ایک راجہ رہا کرتا تھا اس کا نام ویر دیو تھا اور رانی کا نام پدما تھا ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام روپ مطی تھا ایک بار روپ مطی اپنے سہریوں اور منتریوں کے ساتھ راجے میں گھومنے نکلی گھومنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پراجہ کو کچھ بھیٹ بھی دی رہی تھی اتنے میں ایک ویکتی نے راجہ کماری کو ایک خوبصورت ساری بھیٹ میں دی راجہ کماری اس ساری کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے اس ویکتی سے پوچھا آپ نے یہ ساری کہاں سے کھری دی یہ ساری بہت ہی سندر ہے اتنے میں راجہ کماری کے منتری نے کہا یہ ساری نوہ نے خود بنائی ہیں یہ بہت بڑے کالاکار ہیں منتری کی بات سن کر راجہ کماری آشتر شکت رہ گئی راجہ کماری نے اس ویکتی کے دوارہ بونے ہوئی اس دوسری ساری اور کپڑوں کو دیکھنے کی اچھا جاتا ہی وہ ویکتی بہت ہی زیادہ خوش ہوا اور راجہ کماری کو اپنے گھر چلنے کے لیے آمنترت کیا راجہ کماری نے نمنٹر شکار کیا اور اس کے گھر جا کر کئی وستر دیکھیں وہ بہت ہی خوش ہوئی اور بولی من کر رہائے میں یہیں رک جاؤں اور آپ سے یہ کاری گری سیکھوں اتنا کہنے کے بعد راجہ کماری اپنی یاترہ پورا کرنے کے لیے پھر سے نکل پڑی راجہ کماری تھوڑی آگے بڑھتی ہے کہ آگے سیکھ ویکتی آیا اس نے راجہ کماری کو ان کی سہیلیوں کو کہا کہ آگے پیڑ کے نیچے سیر ہے راجہ کماری نے چوک کر اس ویکتی سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے دیکھا ہے کیا اس ویکتی نے کہا نہیں راجہ کماری مجھے میرے پچھی دوست نے جانکاری دی ہے راجہ کماری فیٹ جاؤ گئی انہوں نے کہا کیا آپ پچھیوں سے بات کرتے ہیں تو اس ویکتی نے جواب دیا اسے پچھیوں جانوروں پانی میں رہنے والے جیووں کی باسا آتی ہے راجہ کماری یہ سن کر کافی خوش ہو گئی اور چڑیا اور جانوروں کی باسا سیکھنے کے اچھا جتا کر انہیں محل آنے کے لیے منترت کیا اس ویکتی نے کہا یہ پنچھیا اور جانور بھی ان کا پریبار ہے ایسے میں وہ انہیں اکیرہ چھوڑ کر محل کیسے آ سکتے ہیں تو راجہ کماری نے اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے کہا کبھی بھویس میں موقع ملا تو وہ خود ان کے پاس یہ بھاسا سیکھنے آئیں گے اتنا کہہ کر وہاں آگے بڑھ گئی یاترہ لمبی تھی یاترہ کرتے کرتے راجہ کماری کی طبیعت خراب ہونے لگی راجہ کماری کو وید کے پاس لے جایا گیا اس وید نے راجہ کماری کو ان کے ہاں آرام کرنے کو کہا اور جڑی بوٹی دی اس دوہ کے سیون سے کچھ گھنٹے میں ہی راجہ کماری ٹھیک ہو گئی راجہ کماری نے اس وید کا دھنیواد کیا وہ بیٹھے انہیں مریضوں نے وید کے بارے میں راجہ کماری کو کئی باتیں بتائی کہ وہ کیسے سب کی سیوہ کرتے ہیں اور ان کی دوائی سے کئی لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ سن کر راجہ کماری نے وید کو کہا آپ بہت ہی اچھا اور پڑے کا گام کر رہے ہیں میرا بھی من کر رہا ہے کہ دوسروں کی ایسے ہی میں سیوہ کروں پھر راجہ کماری اپنی یادترہ پورا کرنے کے لیے آگے نکل پڑی وہ تھوڑی دور ہی گئی تھی ان کا پیر جانوروں کے لیے بچھائے گئے جال میں فس گیا راجہ کماری مرد کے لیے چلانے لگی جب تک منتری راجہ کماری کو چھوڑانے کے لیے آتے تب تک ایک نوجوان نے اپنے سوچ بوجھ اور تیر اندازی سے راج کماری کے اوجال سے باہر نکال دیا راج کماری خوش ہوئیں اور اس نے ویر کا دھنیوات کیا ساتھ ہی اس سے دوبارہ ملنے کی اچھا جتا کر وہ آگے کے لیے چلپ گئیں اس کے بعد راج کماری لمبی یادترہ کے بعد محل لوٹ گئیں گھر لوٹنے کے بعد راجہ نے انہیں بتایا کہ آسواس کے راجیوں سے راجاؤں اور راج کماروں کے رشتے آنے لگے ہیں راج کماری نے پتا کی بات سنی اور کہا انہیں کوئی راجہ یا راج کمار نہیں بلکہ کوئی سادھارن وقتی چاہیے مہنی سیعترہ میں یہ جانا ہے کہ سادھارن منوز سے بھی بہت گیانی مہنتی اور مہان ہوتے ہیں اس لئے مجھے کوئی سادھارن وقتی ہی جیون ساتھے کے روپ میں چاہیے راجہ نے بیٹی کی بات کو مانتے ہوئے سویمبر کی گھوشنا کی اس سویمبر کی بات ان چاروں وقتی تک پہنچی جن سے راج کماری یا ترہ کے دوران ملی تھی وہ چاروں راج کماری کے سویمبر میں پہنچے وہ چاروں راج کماری کے سویمبر میں پہنچے کہانی یہاں تک پہنچی ہی تھی کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی بیٹیال نے کہانی کے اور بیچ میں روکتے ہوئے وکرم سے سوار پوچھ دیا بیٹیال نے پوچھا راج کماری کے سامنے چار بر تھے ایک کپڑے بنانے والا کالاکار تھا ایک بھاسا کیا جانی ایک وید تھا اور ایک ویر تھا اب بتاؤ اس میں سے راجکماری کے لئے سروسیشٹ ور کون سا تھا کس کے گلے میں راجکماری نے سویمبر کی مالہ ڈالی جلدی ہی بتاؤں نہ میں تمہارا صرف فور دوں گا داچہ وکرم نے جواب دیتے ہوئے کہا کالاکار بہت دھنی وقتی تھا لیکن راجکماری کو دھن کی کیا ہو سکتا اس لئے راجکماری کالاکار کا چناؤں نہیں کرے گی وہ دوسرے وقتی جو بھاسا کا گیانی ہے وہ منورنجن کے لئے ٹھیک ہے تیسرا وید ہے جو کی ایک اچھا ویٹتی ہے سماج کی سیوہ کرتا ہے اگر اس کی تلنا اس ویر سے کی جائے تو راجکماری ویر کا ہی چناؤں کرے گی راجہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس لئے ویر دماد ہی راجکیر اچھا کر سکتا ہے اس لئے راجکماری کا سروسیشٹ ور وہ ویر ویٹتی ہی ہیں وکرم کی بات سن کر بیتال کافی خوش ہو گیا لیکن ہر بار کی طرح وکرم کی بولتے ہی بیتال پھر سے جا کر پیڑ پر لٹک گیا دوستوں آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور آپ کے حساب سے راجکماری کو کس کا چناؤں کرنا چاہیے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیے گا اور ہاں چینل پر نئے ہیں تو لائک سسکرائب کرنا بلکہ نت بھولیے گا ملتے ہیں نئی کہانی میں